سپیکر صاحب سمجھ نہیں آتا تقریح شروع کروں تو کہاں سے کروں بڑی تیاری کر کے آیا تھا مہت کچھ بولنا جاتا تھا مہت کچھ بولنا جاتا تھا سمجھ میں نہیں آتا اس گرسی کے لیے جہاں میں آج اپنے آپ کو پاتا ہوں اس پہ بیٹھنے کے لیے اتنے سارے لوگ اتنے بیچین کیوں کیا جواب دوں جو سوال انہوں نے پوچھا وہ میں آج اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے کس لیے جلوس پہ اگر اس طرح گولی چلائے جائے اس جلوس پہ جہاں تک ابھی تک میری کوئی ایسی جانکاری نہیں آئی ہے جہاں پہ اس میں کوئی ملٹنٹ شامل ہوئے ہو یا وہاں سے فائرنگ شروع ہی ہو اگر انہوں نے پتھر مارے بھی ہوں گے تو کونسی کہاں پہ پہ پہلی بار کیا ہے کیا ہم نے پتھروں کا سامنا پہلے نہیں کیا یہ لوگ جو یہاں سے شور کر کے باہر دے گلت نہیں کیا انہوں نے اب فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اپنے جذبات کو جو ہے اس طرح اُبھار کے اور دکھا کے باہر جا سکتے ہیں میری کرسی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی نہیں تو جو گصہ ان کے اندر ہے اس سے کہیں گنا زیادہ میرے اندر ہے آج مجھے معلوم ہے کتنے مشکل سے میں آج کھڑے ہو کے یہاں بات کر رہا ہوں کیا جواب دوں گا میں باہر لوگوں کو کیا اس لیے ہم نے اس ملک کے جھنڈے کو تھام کے رکھا ہوا ہے کہ بار بار مجھے ان چیزوں کے لیے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے بار بار مجھے ہر گولی کا جواب دینا پڑے فانسی کسی کو دی جاتی ہے فیصلہ کئی اور لیا جاتا ہے مرسی پٹیشن کئی اور سے ریجیکٹ کی جاتی ہے سارا کچھ کئی اور ہوتا ہے لیکن ذمہ میرے ٹھرائے جاتا ہے جیسے کہ فانسی میں نے اس کو پہنائی لاش دینے نہ دینے کا فیصلہ کئی اور ہوتا ہے لیکن ذمہ میرے ٹھرائے جاتا ہے آخر کار مجھے بھی اس ریاست میں رہنا ہے یہ میرے لوگ ہیں کہاں رہوں گا کس کے پاس جاؤں گا کیا سمجھاؤں گا میں لوگوں کو کہ جس قانون کی میں بات کر رہا ہوں جس آئین کی میں بات کر رہا ہوں جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں اس سسٹم کے تحت آج جس فوجی نے وہ گولی چلائی اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو ہی نہیں سکتی آپ لوگ کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں افسپا افسپا کی رٹ لگائے جا رہا ہوں میں کوئی سیاسی فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں اس قانون کا غلط استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اب ان لوگوں کو فوری طور جواب چاہیے کہاں سے لاؤں جواب میں جادوگر ہوں نہیں موکے کو سیاست میں بدلنے چاہتا تو یہاں پہ شروع کرتا کہ ان کے دور میں کیا ہوا کیا فائدہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں یاد دلانے سے کیا آج جو نوجوان مرہ میں اس کو واپس لاسکتا ہوں نہیں میں اس کے ماں باپ کے زخموں پر مرہم لگا سکتا ہوں نہیں ان کے دور میں ہوا ہوا لیکن یہ میرے دور میں ہوا ہے میرے کھاتے میں چڑا ہے اور میرے پاس اس کے لیے جواب ہے نہیں کیوں گولی چلائی گئی کیا ضرورت تھی ابزل گروہ کے فانسی کے بعد اس سے زیادہ لوگ سنکوں پہ آئے سی آر پی جین کے پولیس نے ان کا سامنا کیا بدقسمتی سے ایک جگہ طاقت کا غلط استعمال ہوا اور غلط استعمال ہوا اور ایک نوجوان گولیوں کا شکار ہوا کاش وہ نہیں ہوا ہوتا لیکن لگاتار ہماری کوشش رہی ہے کہ ریاست کے حالات جو ہیں سازگار بنے رکھیں کہ امن آئے اس امن کا فائدہ ہم ہر گھر میں پہنچائیں لیکن کہاں کی امن کہاں کا فائدہ کیا فائدہ میں یہاں پہ آپ کو میکڈیمائزیشن کی بات کروں اور جو ہم نے کام کی ہے اس کی بات کروں میں کہنا ہی نہیں چاہتا میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تکریر آج کس بات پہ کروں کس سڑک کی بات کروں کس ہسپتال کی کس سکول کی بات کروں جب اندر سے میرا کلیجہ بھٹ رہا ہے مشکل سے میں اپنے جذبات پہ آج کابو پایا رکھا ہوں تھک گیا ہوں میں جب کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ریاست کو کہیں پہ پہنچائیں ہیں کہ کچھ حد تک ہماری محنت کے وجہ سے حالات سازگار ہو گئے ہیں اور ہم آئیدہ آگے بڑھ جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور ہم پیچھے آ جاتے ہیں پتہ نہیں اوپر والے نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے مجھے بھی جواب چاہیے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا لیکن ان لوگوں کی طرح میں ان چیزوں پہ سیاست کر نہیں سکتا جس جگہ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں میں ان کی طرح ووک آؤٹ کر نہیں سکتا ہوں میں مائک ٹھینک نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں انصاف مانگ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں ہاؤس کے سامنے فیکٹس لاکے ان کے کہہ سکتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کوئی میمبر اس ہاؤس کا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ گولی چلنی چاہیے تھے کیسے کہہ سکتے ہو لیکن اب ایک اونرابل میمبر کا سپیکر کو یہ کہنا کہ یہ آپ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا کیا یہ ہی پہنچ گیا کہ یہ ہی سب ہم نے سیکھا ہے کسی کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے یہ میرے دو بیٹے ہیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کرسی میں کوئی جادو نہیں ہے کاش ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کہنے کے لئے آسان ہے کہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے مخمنطری اور وزیر آلہ کی اجازت کے بنا پتہ بھی نہیں ہلنا چاہیے میں نے سنا ان سے کل یہ کہتے ہوئے ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہے نہیں آج یہاں پہ ہوتے تھے وہ ان سے پوچھتا کیا جب آپ وزیر آلہ تھے تین سال سارا آپ کی مرضی سے ہوا یا کہ آپ کی اجازت کے بنا بھی اس وقت پتے ہلتے تھے میرے والد صاحب اس کرسی پہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے آزاد صاحب رہے ہیں کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے اس کرسی کی کیا پریشانیاں ہیں اس لئے میں حیران ہوتا ہوں جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اس بے چینی سے وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں لوگوں کے آنسوں پوچھتے ہیں کچھ حد تک انہیں سہارہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھار حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کا اس کا فائدہ ہم لوگوں تو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا صحیح کہا میرے ایک ساتھ ہی نہیں کل اس نے باہر جا کے کہا کہ میں ایک تھرڈ کلاس ڈیلی ویجر ہوں اب تھرڈ کلاس ہو یا نہیں ہو یہ لوگ فیصلہ کریں گے لیکن ڈیلی ویجر میں اپنے آپ کو مانتا ہوں جس دن میں اپنے آپ کو یہاں کا پرمننٹ ملازم سمجھنا شروع کر گیا میرے اور راجہ بادشاہوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا میں ہوں ڈیلی ویجر آج ہوں کل پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گا کیا کہوں سپیکر صاحب کس چیز کے بارے میں میں ذکر کروں آج تو میں صرف جواب چاہتا ہوں وہ جواب جو جن سوال یہاں پوچھے گئے جن کا فوری طور میرے پاس جواب نہیں ہے لیکن جواب حاصل کروں گا چاہے جس بھی دروازے پر کھٹ کھٹ آنا پڑے مجھے لیکن جواب میں حاصل کروں گا اور انشاءاللہ اگر ہو سکا اگر فورس کا غلط استعمال ہوا ناجائز استعمال ہوا تو یہ یقین میں ضرور دلا دوں گا کہ انصاف ضرور دلوا دوں گا میں ان کو انصاف ضرور دلوا دوں گا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کرسی کا اس کرسی میں اور کچھ نہیں ہے اگر لوگوں کے ذرا سے کام نہیں ہوئے اگر لوگوں کو ہم انصاف نہیں دلوا سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میں اتنا جذباتی ہوں نہیں کہ میں اب ملک کو کوسنا شروع کروں گا یہ ملک یہ ملک کی گلتی نہیں ہے یہ اس جھنڈے کی گلتی نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی گلتی ہے مارنے والے تو ہر سائیڈ سے آتے ہیں لیکن اس کے لئے اس ملک کو کوسنا جو ہے وہ سب سے بڑی گلتی ہوگی میں اپنے طرف سے اور زیادہ کیا کیا سکتا ہوں لیکن اس نوجوان کے گھر والوں سے ہمدردی کر سکتا ہوں اپنے طرف سے اس ہاؤس کے طرف سے اس ریاست کے لوگوں کے طرف سے میں ان کا بیٹا واپس لوٹا نہیں سکتا ہوں کاش لوٹا سکتا ہوں کاش لوٹا سکتا سپیکر صاحب لیکن نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس دوران بہتر حالات اور یہ کام وہ کام ان پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے میں اپنے آپ سے وہ توقع کر ہی نہیں سکتا کہ یہاں کسی نوجوان کی موت ہوئی ہو ہمارے ہاتھوں ہوئی ہو اور میں اپنی تقریر جو ہے جاری رکھوں تو آپ سب سے میں معذرت کھا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی ان کا فوری طور میں یہاں جواب نہیں دے سکا جواب آپ تک میں پہنچا دوں گا سیشن کے دوران میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ پہنچا دیں گے میں آج کے موقع پر صرف دو چیزیں کہنا چاہوں گا ایک تو گورنر صاحب کا شکریہ جو کرنا لازمی ہے انہوں نے جو خطبہ جاری کیا اس کے لئے آپ سب کے طرف سے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو آج بارہ ملہ میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے گولیوں کے ہاتھ مارا گیا اس کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی تازیت اور یہ ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری طرح سے تحقیقات کر کے جو بھی ہمارے طرف سے کاروائی ضروری ہوگی میں وہ کاروائی کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے زیادہ سپیکر صاحب آج کچھ نہیں کہوں گا موسیقی